بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فانڈیشن میں بہت شامدید کہتا ہوں ایکسرسائز فور کے ماتمیٹیکل میتھڈ کی جو چیپٹر فور ہے اس کی ایکسرسائز فور کا 11 کوششن ہم کریں گے اس ویڈیو میں ہم پچھلی ویڈیو دو ویڈیوز میں ہم نے ایک 9 کوششن اور ایک 10 کوششن کیا تھا تو اب اس میں 11 کوششن کریں گے تو سٹیٹمنٹ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں for what values of lambda do the following homogeneous equations have non-trivial solution already آپ کو پتا ہے کہ non-trivial solution کا مطلب ہے non-zero solution یعنی ایسا solution جو completely zero نہیں ہے کوئی نہ کوئی variable کی جو value ہے وہ non-zero ہے find these solution پھر ہم نے پہلے lambda کی values find کرنی ہے پھر lambda کے according ہم نے وہ solutions بھی find کرنے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے آپ نے system کو لکھنا ہے system کے بعد کیونکہ یہ homogeneous system ہے اس system کے بعد ہم اس کا coefficient matrix لکھیں گے let کرتے ہیں a is equal to ہمارے پاس جو coefficient matrix ہے وہ ہے سب سے پہلے ہے one minus lambda one minus one اور اس کے بعد one ہے minus lambda minus two one two minus lambda ٹھیک ہے یہ اس کا coefficient matrix ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا case one آپ لے لینا ہے case one جب lambda suppose کریں lambda is equal to zero ہے ٹھیک ہے lambda is equal to zero ہے تو ایک اس کے برابر ہو جائے گا one one minus one یعنی کہ یہاں پر zero رکھیں تو یہ one ہی رہے گا ادھر one zero ہو جائے گا یہ minus two one two اور یہ zero ہو جائے گا lambda کی جگہ ہم نے zero رکھا ہے تو اس کو echelon form میں convert کرنے کے لیے ہم اس پہ روزہ pressure لگائیں گے ہم پہلی جو رو ہے وہاں پر first پہ front پہ already one بنا ہوا ہے تو ہم لکھیں گے r2 minus r1 one minus one ادھر zero بن گیا r3 minus r1 one minus one ادھر بھی zero بن گیا پہلی رو کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اس کو نہیں چیڑیں گے r2 minus r1 zero minus one minus one minus two minus one یعنی کہ یہ ہو جائے گا minus one ٹھیک ہے minus two plus one ہو جائے گا پھر minus one answer آئے گا یہاں پر two minus one one آئے گا zero minus minus one plus one ہو جائے گا اب یہاں سے اس one کے نیچے zero بن گے اس کے نیچے بھی zero بنانا ہے زیرے بعد ایڈ کر دیں گے تو یہ zero بن جائے گا row operation لگائیں گے کون سا by r3 plus r2 ٹھیک ہے one one minus one zero minus one minus one zero plus zero zero one minus one zero one minus one zero دیکھیں ہم نے تھیورم پڑھا تھا کہ اگر اس کا جو رینک ہے اگر اے کا جو رینک ہے وہ less than n آتا ہے n کیا ہے number of variables اس میں ویریبل کتنے ہیں اس سسٹم کے اندر ویریبل تین ہیں تین ویریبل ہیں تو اس کا جو رینک ہے وہ رینک تو two آیا ہے ٹھیک ہے رینک رینک is equal to two آیا ہے کیونکہ دو non zero روز ہیں ایک تیسری رو ہے جو وہ zero ہو چکی ہے جو کہ تین سے چھوٹا ہے رینک is equal to two less than three اس کا مطلب ہے اگر یہ less than three آگیا ہے تو اس سسٹم ہے lambda is equal zero کے اقارڈنگ اس سسٹم کا جو سلوشن ہے وہ non trivial ہوگا یہ ہم لکھ دیں so system will have non trivial solution اب دوسرا اس میں question کا دوسرا part ہے کہ آپ نے وہ solution find بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے lambda کی value تو find کر لی ہے ایک value ہم نے lambda is equal zero case one ہم نے لیا ہے lambda is equal zero value find اس کے اقارڈنگ سسٹم کا solution جو ہے non trivial ہے اب جو non trivial solution وہ find بھی تو x1 یہ ہوگا جی plus x2 یہ ہوگا minus x3 is equal to zero ٹھیک ہے کیونکہ اس سائٹ پہ ساری value zero ہیں یہ homogenous system ہے اس سائٹ یہاں پر کیا ہوتا ہے x2 ہوتا ہے نا تو minus x2 لکھیں گے یہاں پر ہوتا ہے x3 تو minus x3 لکھیں گے is equal to zero اب ایک variable free کر دینا آپ نے چاہے x2 کو کر دیں چاہے x3 کو کر دیں یعنی کہ free variable ہمیں اس equation 2 سے پتہ جلتا ہے کون سا free کرنا ہے x1 کو free نہیں کرنا کیونکہ x1 جو ہے ان دونوں پہ depend کر رہا ہے اور یہ جو ہیں ایک دوسرے پہ depend کر رہے ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ free کر سکتے ہیں let کرتے ہیں x3 is equal to t کے برابر ہے minus x2 is equal to x3 ہے یعنی کہ t ہے x2 کی value کے آئے گی minus t تو یہاں پر solution کے آئے گا اور x1 کی value کے آئے گی x1 یہاں صرف کی value آتی ہے minus x2 plus x3 ٹھیک ہے یہاں اس سایٹ پہ چلے جائیں گے x2 کی value ہے minus t تو یہ minus minus plus t ہو جائے گا plus یہ x3 بھی t ہے is equal to 2t x1 کی value 2t آئی ہے ہم لکھیں گے x1 x2 x3 یہ solution آ گیا x1 کی value آئی ہے 2t x2 کی value آئی ہے minus t x3 کی value ہے t یہاں سے بے شاق t کو کامل لے لیں تو کیا آئے گا 2 minus 1 1 اور t کس میں belong کر رہا set of real numbers کو belong کر رہا اور t جو ہے وہ zero نہیں ہونا چاہیے اگر t zero ہو گیا تو یہ solution trivial بن جائے گا non-trivial نہیں رہے گا ہمیں صرف non-trivial solution ہی چاہیے تو non-trivial solution کا آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ non-zero solution جو کہ completely zero نہیں ہے یہ case one ہو گیا کہ lambda is equal to zero تو اگر اس case کے لیے تو یہ solution non-trivial لاتا ہے لیکن اگر lambda zero نہیں ہے lambda کی کچھ اور بھی value ہو سکتی ہیں جو کہ zero کے برابر نہ ہو تو وہ check کر لیتے ہیں case two ہم لے لیتے ہیں case two lambda not equal to zero اگر lambda zero نہیں ہے تو lambda پھر کس کے برابر ہوگا وہ ہم values اس میں find کریں گے تو اس کو ہم ایشلون فارم میں reduce کریں گے کوفیشن matrix تو اس پہ row operation لگاتے ہیں سب سے پہلے one اس کو پر لے جاتے ہیں یعنی کہ یہ row ان کو interchange کرتے ہیں دونوں rows کو interchange کر دیا 1 minus lambda ادھر آ گیا 1 minus 1 ٹھیک ہے یہ rows اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے 1 کے نیچے یہ zero بنانے ہے zero بنانے کے لئے ہم یہ operation کریں by یہ r2 ہے r2 minus 1 minus lambda r1 ٹھیک ہے 1 minus lambda zero تاب بنے گا جب اس میں سے 1 minus lambda ہی minus کریں گے تو 1 minus lambda کو 1 سے multiply کریں تو 1 minus lambda تو پھر minus کریں گے تو یہ zero بن جائے گا اس کے بعد یہ zero کیسے بنے گا 1 1 zero تاب بنے گا جب 1 میں سے 1 کو minus کریں گے یعنی r3 minus r1 کریں 1 کے نیچے دونوں zero بن گئے ہیں یہ minus پہلی جو row ہے اس کو ایز ایز رہنے دیں گے اب اس پہ operation لگائیں گے اس پہ اور اس پہ ٹھیک ہے r2 minus 1 r1 r2 کیا ہے 1 minus 1 minus lambda یہ r1 کیا ہے minus lambda تو minus minus plus lambda ادھر ہو جائے گا 1 plus lambda minus lambda square ادھر کیا آیا پھر 1 plus lambda minus lambda square اس کے بعد یہاں پر minus 1 r2 کی جگہ minus 1 رکھتے ہیں minus 1 minus lambda r1 میں کیا رکھنا ہے minus 2 minus 1 plus 2 minus 2 lambda تو یہاں پر آئے گا 1 minus 2 lambda تو یہاں پر ہم لکھتے 1 minus 2 lambda اب نیچے جو رو ہے اس پہ operation لگائیں r3 minus r1 تو r3 کیا ہے r3 2 minus 1 کریں گے تو 2 plus lambda 2 minus lambda 2 plus lambda minus 2 plus 2 ہو جائے گا minus lambda plus 2 دیکھیں کہ یہاں سے اگر 1 بنانا چاہیں ہم تو یہ تھوڑا tough ہو جائے گا اگر اس سے divide کریں گے ہم اس کو interchange کر دیتے ہیں ان دونوں روز کو تو یہ جو یہاں پر 1 بنانا تھوڑا easy رہے گا اس r2 اور r3 کو واپس میں interchange کر دیا تو مزید دیکھیں کہ اب ہم یہاں پر 1 بنا سکتے ہیں ہم لکھیں گے کہ 1 0 0 ٹھیک ہے اور by ہم divide کرتے ہیں اس کو 2 plus lambda سے 1 by 2 plus lambda r2 تو یہاں پر 1 بن سکتا ہے 1 minus lambda plus 1 minus 2 lambda اور پہلی رو بھی ایسے ہی رکھیں گے minus 2 اب دیکھیں یہاں پر 1 کے نیچے ہم نے 0 بنانا ہے اس 1 کے نیچے 0 بنانے کے لئے ہم لکھیں گے کہ by r3 minus 1 plus lambda minus lambda square r2 اس ہی سے multiply اس کو کریں گے تو پھر minus کریں گے تو تب 0 آئے گا تو یہ operation کریں 1 minus lambda minus 2 0 1 minus lambda plus 2 divided by lambda plus 2 0 0 ادھر 0 بن گیا یہاں پر یہ last operation لگائیں 1 minus 2 lambda ٹھیک ہے اور minus ٹھیک ہے minus 1 plus lambda minus lambda square r2 کی جگہ ہم یہ چیز لکھیں گے کہ minus lambda plus 2 divided by lambda plus 2 یہ لکھیں گے یہاں پر بلکہ اس کو simplify کر لیتے ہیں 1 minus 2 lambda minus lc m لے لیتے ہیں 1 minus 2 lambda into lambda plus 2 divided by lambda plus 2 ٹھیک ہے minus اس کو ایسے کھول دیتے ہیں 1 plus lambda minus lambda square into minus lambda plus 2 تو یہ multiply کرتے ہیں lambda minus 2 lambda square plus 2 minus 4 lambda ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو کیا آتا ہے minus lambda minus lambda square minus lambda cube plus 2 plus 2 lambda minus 2 lambda square ٹھیک ہو نہیں 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 اس چیز کو اٹھا کے ہم ادھر لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پر result آیا ہے lambda cube plus lambda square minus 4 lambda divided by lambda plus 2 اب دیکھیں کہ ہم نے rank رکھنا ہے less than 3 سے ہمارے پاس answer کیا آنا چاہیے rank less than 3 سے آنا چاہیے تو rank کب less than 3 سے آئے گا جب ایک نہ ایک جو row ہے وہ 0 completely ہو جائے گی دیکھیں یہ row completely 0 نہیں ہو سکتی یہ completely 0 نہیں ہو سکتی کیونکہ 1 2 0 نہیں ہے یہ 1 0 نہیں ہے یہ 0 نہیں ہے یہ completely 0 نہیں یہ 0 نہیں ہو سکتی اگر یہ چیز 0 کا equal آجائے یہ چیز جو ہے 0 کے برابر ہونی چاہیے یہاں سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے lambda q plus lambda 4 is equal to 0 lambda is equal to 0 یہ already ہو چکا ہے تو ہمیں صرف non 0 والا چاہیے اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کو ignore کر دیں گے کیونکہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم lambda non 0 find کر رہے ہیں 0 value آئیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں already ہم کار چکے ہیں 0 والا یہ چیک کرتے ہیں lambda square plus lambda minus 4 is equal to 0 تو اس کے roots find کرتے ہیں lambda is equal to minus 1 plus minus 1 square 1 minus 4 ac 1 into c minus 4 divided by 2 into 1 سوری یہاں سے ایک mistake ہوئی ہے کہ یہاں پر minus آنا چاہیے تھا کیونکہ جب یہاں پر ہم نے multiply کیا minus lambda square سے multiply کیا تو plus lambda cube آتا تھا تو ادھر آتا تھا minus lambda cube یہاں پر minus lambda cube ہے تو یہاں پر آنا چاہیے اس کا مطلب ہے یہاں بھی کیا آنا چاہیے minus ہونا چاہیے تو یہاں پر بھی کیا آنا چاہیے minus تو a کی value کیا ہے minus one تو یہاں پر minus one آئے گا یہاں بھی minus one اب گھر سے دیکھیں minus one plus minus یہاں imaginary values آ جائیں گی four four thousand sixteen minus sixteen minus fifteen minus fifteen divided by minus two minus one plus minus under fifteen iota divided by minus two تو ہم اگر imaginary values آ جائیں تو ہم وہ values نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں صرف real values چاہیے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے imaginary values ہیں so only value of lambda is equal to zero ہے for non trivial solution ٹھیک ہے for non trivial solution trivial solution کے لئے صرف ایک ہی lambda کی value zero جو que lambda is equal zero ہے lambda non zero میں صرف real values چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا question number 11